اسلام علیکم دوستو میرا نام ملک خالد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ملک یوٹیوب چینل پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ پاکستان سمیت بارہ ممالک کا جو ہے ویزا بند کر دیا گیا ہے جی ہاں دوستو یہ ویزا کیوں بند کیا ہے اور کس لیے کیا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں صرف اور صرف اس کے بارے میں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ دوستو یہاں پر آپ کو ڈیلی جو ہے سعودی عربیہ اور یو ائی کے بارے میں لیٹس نیوز جو ہے سب سے پہلے جو ہے آپ کو ملتی رہتی ہے تو دوستو ہم بات کرنے والے ہیں دبائی کے بارے میں جیہاں دوستو دبائی نے بارہ ممالک کے ویزے پر جو ہے پابندی لگا دیئے لیکن دوستو اس میں سب سے پہلا نام جو آ رہا ہے پاکستان کا جیہاں دوستو یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کرونا زیادہ ہے جو دیکھا جائے یہاں سے تو سب سے زیادہ کرونا ویرس انڈیا میں ہے لیکن انڈیا کے ویزے بند نہیں کیے گئے صرف اور صرف پاکستان افغانستان اراک ایران ترکی کینیا لیبیا جو یہ بارہ ممالک جن کے اوپر دوستو پابندی عید کی گئی ہے وہ صرف اور صرف مسلم ممالکی ہیں اس میں کوئی غیر مسلم ممالک نہیں ہے سب مسلم ممالک تھے ان بارہ ممالک کے ویزے کی پابندی لگا دی گئی ہے جی ہاں دوستو اس میں ویزٹ ویزا ہو گیا ٹورسٹ ویزا ہو گیا فیملی ویزا ہو گیا ان سب پر جو ہے پابندی عید کر دی گئی ہے تاہیات دوستو انہوں نے یہ کہا ہے کہ کرونا زیادہ ہوتا جا رہا ہے تو اس لئے ہم نے یہ پابندی لگا دیئے جب تک کرونا ختم نہیں ہوتا تو ان بارہ ممالک کے ویزے جو ہے اوپر نہیں کر سکتے دوستو مین وجہ یہ ہے اسرائیل کو تسلیم کروانا جی ہاں دوستو بار بار پاکستان پر یہی دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں تو پاکستان نے یہاں پر صاف انکار کر دیا ہے کہ ہم جو ہے اسرائیل کے کبھی جو ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے تو جی ہاں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگ ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تو اپنا رکھئے گا خیال ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ